موسیقی قومی اسیمبلی کے سپیکر نے تیونس کے سرمایہ کاروں سے کہا ہے کہ وہ پاکستان کی کاروبار دوست پولیسیوں سے استفادہ کریں ریلوے کے وزیر نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین وزیراعظم عمران خان کے بیجنگ کے آئندہ دورے کے موقع پر ایمل ون منصوبے کے ابتدائی ڈیزائن پر دستخط کریں گے گوجہ خان کے قریب تیل کا ایک زخیرہ دریافت ہوا ہے جس سے اندازاً یومیاں 372 بیرل سے زیادہ خام تیل حاصل ہوگا مقبوضہ کشمیر میں عوام نے سرینگر بڑھگام اور گاندربل میں بھارتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ مسترد کر دیا ہے امریکہ نے قطر کے دارل حکومت دوہا میں طالبان اور افغان سیاستدانوں کے درمیان تیشدہ مذاکرات کی منصوبی پرماجوسی کا اظہار کیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے حکام اور قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاریوں نے آج اسلام آباد میں وزیراعظم کے ساتھ ایک ملاقات میں آئندہ عالمی کرکٹ کپ سے متعلق امور پر تبادلیں خیال کیا ہے خبریں اب تفصیل کے ساتھ وزیراعظم امران خان آج پشاور کا دورہ کریں گے جہاں وہ شوکت خانم میموریل کینسر اسپتال اینڈری سرچ سینٹر میں شواؤں سے سرطان کے مرض کے علاج کے شعبے کا افتتا کریں گے مزید تفصیل لڑی پاکستان کے پشاور کے نمائندے فلک نیاز کی اس رپورٹ میں وزیراعظم امران خان شوکت خانم میموریل کینسر ہسپتال پشاور میں ریڈییشن اور آنکالوجی سرویسز کا افتتا کریں گے اس کے بعد اوزلہ اور رگزی کا دورہ کریں گے جہاں پر اوزلی ہٹکوارٹر کلایا میں ایک جلسے عام سے خطاب کریں گے توقع ہے کہ وزیراعظم علاقی کی ترقی کے لیے متعدد ترقیاتی منصوبوں کا اعلان کریں گے یاد رہے کہ اس سے پہلے امران خان نے زلہ خیبر باجور اور محمد کا دورہ کیا تھا اور وہاں پر صحت انصاف کارٹ کے علاوہ کئی دیگر ترقیاتی منصوبوں کا اعلان کیا تھا قومی اسمبلی کے سپیکر اسب قیسر نے کہا ہے کہ پاکستان تیونس کے ساتھ اپنے تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے وہ آج اسلام آباد میں تیونس کے سفیر سے گفتگو کر رہے تھے سپیکر نے کہا کہ پاکستان اور تیونس کے درمیان دیرینہ تعلقات ہیں اور تیونس کے سرمایہ کار پاکستان کی سرمایہ کار دوست پولیسیوں سے استفادہ کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت اور معاشی تعلقات کے شاندار مواقع موجود ہیں اسب قیسر نے دونوں ملکوں کے درمیان عوامی سطح کے روابط میں اضافے کی ضرورت پر بھی زور دیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اتبار سے جاپان کا چاند روزہ دورہ کریں گے جاپان میں قیام کے دوران وزیر خارجہ اپنے جاپان کے ہم منصب اور دوسری شخصیات سے علاقوں کے حوالے سے تفصیلی تبادلے خیال کریں گے پاکستان اور چین وزیراعظم عمران خان کے آئندہ دورہ بیجنگ کے دوران ایمل ون منصوبے کے ابتدائی ڈیزائن پر دستخط کریں گے یہ بات ریلوے کے وزیر شیخ رشید احمد نے آج اسلام آباد میں چین کے صوبے ہوبی کے نائب گورنر ہو اینگ کوپنگ سے گفتگو کرتے ہوئے کہی انہوں نے کہا کہ پشاور سے کراچے تک مین لائن بان منصوبے کی تکمیل سے ریلوے کے شعبے میں انقلاب آئے گا شیخ رشید احمد نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی رہداری کے منصوبوں سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کے سنہرے دور کا آغاز ہوا ہے وفاقی تعلیم اور پیشاورانہ تربیت کے وزیر شفقت محمود نے کہا ہے کہ حکومت صوبائی سطح پر تعلیم کا میار بہتر بنانے کے لیے پرعظم ہے اور اس سلسلے میں اقدامات کر رہی ہے آج اسلام آباد میں پاکستان سمیٹ کی تقریب سے خطاب انہوں نے کہا کہ تعلیم کے میدان میں متعدد چیلنجز ہیں انہوں نے اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت کے اقدامات سے ملک میں تعلیمی نظام بہتر ہو رہا ہے وزیر اعظم کے معابنے خصوصی سردار جیار محمد رن نے آج اسلام آباد میں وزیر داخلہ اجازہ احمد شاہ سے ملاقات کی اور ملک میں امن و امان کی موجودہ صورتحال پر تبارلے خیال کیا سردار جیار محمد رن نے اجازہ احمد شاہ کو وزارت داخلہ کا کلمدان سنبھالنے پر مبارک بات بھی دی ماری پیٹرولیم کمپنی لیمٹیڈ نے زلہ راولپنڈی میں گجرخان کے قریب تیل کا ایک زخیرہ دیافت کیا ہے جس سے توقع ہے کہ یومیاں تین سو بہتر بیرل خام تیل حاصل ہوگا ترجمان نے کہا کہ نئی دریافت سے ملکویں دوانائی کے بہران پر قابو پانے میں مدد ملے گی یہ قبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں سپریم کورٹ کے دو رکنی بینچ نے آرنج لائن میٹرو ٹرین مقدمے کی سماعت دو ہفتے کے لیے ملتبی کر دی جسٹس گلزار احمد اور جسٹس اجاز الاحسن پر مشتمل بینچ نے مقدمے کی سماعت کی آج سماعت کے دوران بینچ نے تین دامیراتی کمپنیوں میں ہر ایک سے ایک کروڑ روپے کی زمانت طلب کی بینچ نے قرار دیا کہ اگر منصوبے پر دامیراتی کام اس ماہ کی بیس تاریخ تک مکمل نہ ہوا تو زمانتیں ضبط کر لی جائیں گی خیبر پختونخواہ کے گورنر شاہ فرمان نے ڈاکٹروں سے کہا ہے کہ وہ قومی اور مذہبی جذبے سے دکھی انسانیت کی خدمت کریں آج پشاور میں خیبر کالج آف ڈینٹسٹری کے دسویں جلسے تقسیم اثنات سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ دب ایک مقدس پیشا ہے اور ڈاکٹروں کو اپنے فرائز تندہی سے ادا کرنے چاہیے گورنر نے ڈیر سو سے زیادہ گریجوئرز کو اثنات دی پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار خان نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے مسائل حل کرنے کی ہدایت کی ہے آج لاہور میں اوورسیز پاکستانیز کمیشن پنجاب آفیس کے اچانک دورے کے دوران انہوں نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی ہمارا اساسہ ہیں اور حکومت ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقتعامات کرے گی پنجاب میں رمضان المبارک کے دوران عوام کو روزمرہ کے استعمال کی اشیاء سرسداموں فراہم کرنے کے لیے تین سو ساتھ فیر پرائز شاپس قائم کی جائیں گی لاہور سے جاری ایک بیان میں صوبائی وزیر ازارات ملک نومان احمد لنگریال نے کہا کہ ان کی دکانوں پر روزمرہ کے استعمال کی اشیاء کی ایانتی نرخوں پر فراہمی یقینی بنائی جائے گی انہوں نے کہا کہ اس زمن میں کسی قسم کی کوتا ہی برداشت نہیں کی جائے گی مقبوضہ کشمیر میں وستی کشمیر کے عوام نے کل سرینگر بڑکام اور گاندربل میں بھارت کے انتخابی ڈرامے کے دوسرے مرحلے کو مسترد کر دیا سرینگر کے حلقے میں پچاس پولنگ بوٹس پر ٹرن آؤٹ سے فر رہا ان میں سے زیادہ تر بوٹس عیدگاہ خانجار حبا قدل اور بٹمالو کے علاقوں میں واقع تھے پولنگ کے اختتام پر متعدد بوٹس پر وہ ڈالنے کی شراد دس ویصد سے کم رہی ادھر جمہو کشمیر سالویشن موومنٹ نے پارٹی کارکنوں کے گرفتاریوں کی مضمت کی ہے جمہو کشمیر سالویشن موومنٹ کے ترجمان نے سرینگر میں کہا کہ پارٹی کے متعدد کارکنوں اور نجوانوں کو چرار شریف، بیروا، خان صاحب، ماغما، بڑگام، ہمہما اور ناربل کے تھانوں میں زیر حراست رکھا گیا ہے ترجمان نے بھارت اور کشمیر کی مختلف جیلوں میں غیر قانونی طور پر قید تمام حریت رہنماؤں اور کارکنوں کی فوری اور غیر مشروط رہائی کا مطالبہ کیا امریکہ نے قطر کے دارالحکومت دوہا میں طالبان اور افغان سیاستانوں کے گروپ کے درمیان تیشدہ ملاقات منسوخ ہونے پر مایوسی کا اظہار کیا ہے امریکہ کے خصوصی نمائندے ظلم خلیل ذات نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ صورتحال سے ایک واضح تقسیم دے نقاب ہو گئی ہے جس سے افغانستان میں جنگ کے خاتمے کی کوششوں کو نقصان پہنچ رہا ہے امریکہ کے خصوصی نمائندے نے تمام فریقوں پر زور دیا کہ صورتحال کا ادراک کریں کی فیرست پر اتفاق کرتے ہوئے معاملات کو دوبارہ پٹری پر لے آئیں شمالی کوریا نے اپنے ایٹمی پروگرام پر مذاکراتی عمل سے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کو نکالنے کا مطالبہ کیا ہے شمالی کوریا کے سرکاری خبر اصائدارے کیسی اینے کے مطابق وزارت خارجہ میں امریکی امور کے سربراہ کون جونگ گن نے خبردار کیا کہ اگر واشنگٹن پیونگ جونگ کو ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری پر مجبور کرنے کے اسباب دور نہیں کرتا تو کوئی بھی حالات کے بارے میں پیش کوئی نہیں کر سکتا بھارت میں بھارتیہ جنتہ پارٹی کے کارکنوں نے کانگرس پارٹی کے رہنما ہرتک پارٹیل کو اس وقت تھپڑ رسید کر دیا جب وہ سوراشترا کے زلے سریندرہ نگر میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاریوں اور پاکستان کرکٹ بورٹ کے حکام نے آج اسلام آباد میں وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کی وزیراعظم نے قومی کرکٹ ٹیم کی حوصلہ افضائی کی اور عالمی کرکٹ کپ میں کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا جو اس سال مہی جون میں انگلیند میں منقد ہوگا عمران خان نے کہا کہ پوری قوم کی دعائیں قومی کرکٹ ٹیم کے ساتھ ہیں انہوں نے کہا کہ ملک کے سفیر ہونے کی حیثیت سے قومی ٹیم کو قومی ٹیم سے بہت توقعات ہیں انہوں نے کھلاریوں سے کہا کہ وہ اپنی سپورٹسمنشپ اور ترزیمل سے ملک کا مصبت تشخص اجاگر کریں ایک گھنٹے کی ملاقات کے دوران وزیراعظم نے کہا کہ چیمپئین ہمیشہ منصوبہ بندی اور جیت کے جذبے کے ساتھ میدان میں اترتے ہیں ریڈیو پاکستان آج تیسے پہت چار بچ کے پانچ منٹ پر اپنے قومی پروگرام میں ممتاز جامانگار سید امتیاز علی تاج کی برسی کے سلسلے میں ایک فیچر پروگرام نشت کرے گا اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجئے وزیراعظم آج پیشاور اور زلہ ارکزئی کا دورہ کر رہے ہیں جہاں وہ متعدد ترقیاتی منصوبوں کا اعلان کریں گے قومی اسمبلی کے سپیکر نے تیونس کے سرمایہ کاروں سے کہا ہے کہ وہ پاکستان کی کاروبار دوست پولیسیوں سے استفادہ کریں گجر خان کی قریب تیل کا ایک زخیرہ دریافت ہوئے جس سے اندازن جومیاں 372 بیرل سے زیادہ خام تیل حاصل ہوگا خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ فیس بوک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں